بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نئیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بڑھکا چکے تھے ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلا لیا تھا غطفان نے اپنے سالار اینیہ کو بلا لیا کیا تم نے سنا ہے کہ قاب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے غطفان نے اینیہ سے کہا وہ امسجر غمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے کیا یہ ہماری توہین نہیں سردار غطفان سالار اینیہ نے کہا میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو میں آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا جانتا ہوں مجھے اس شخص سے نفرت ہے جو پیٹ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹ پر وار ہوتا ہے اور پھر تم یعودیوں پر اعتبار کرتے ہو اگر قاب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یا غمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے گار دوں گا میں اس شخص کا سار اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا نائم بن مسعود نے کہا میں ان یعودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا خدا کی قسم قاب نے ہماری توہین کی ہے ابو سفیان کیا کہتا ہے غطفان نے نائم سے پوچھا یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کاب نے لگا تھا نائم نے کہا ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ قاب بن اصد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے سالار اینیہ نے کہا بنو قریضہ کی حیثیت ہی کیا ہے وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریضہ کی بسی سے واپس آیا تھا خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا گیا اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کی گہرے آثار تھے کیا خبر لائے ہو ابو سفیان نے اس سے پوچھا خدا کی قسم ابو سفیان میں نے کعب سے زیادہ بتینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اکرمہ نے گھوڑے سے کوٹ کر اترتے ہوئے جواب دیا نائم نے ٹھیک کہا تھا کیا اس نے ہم سے یہ غمال میں رکھنے کے لئے آدمی مانگے ہیں خالد نے پوچھا تھا ہاں خالد اکرمہ نے کہا تھا اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہوں اس نے کہا کہ پہلے یہ غمال میں اپنے آدمی دو پھر میں مدینہ کے اندر شبخون ماروں گا کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہلِ قریش کے سامنے بنو قریضہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہ کی ہے خالد نے کہا تھا کیا تم نے اس کا سار اس کے کندوں سے اتار نہیں دیا میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا اکرمہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑایا ہوں تم نے اچھا کیا ابو سفیان نے دبی آواز میں کہا تھا تم نے اچھا کیا اور وہ پرے چلا گیا تھا یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا ڈیڑھ دو سال پہلے کی ہی بات تھی آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لئے اجنبی ہو گیا ہو اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے مو موڑ رہا ہے خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے کیا سوچ رہے ہو خالد اکرمہ نے پوچھا تھا کیا تم میری تائید نہیں کروگے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا اہل قریش کو ابو سفیان سے پڑھ کر بزدل سردار کوئی نہیں ملے گا تم پوچھتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے ایک جگہ خندق تنگ ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد اکرمہ نے کہا تھا کیا میں مسلمانوں کے ان کہکہوں کو برداشت کر سکتا ہوں جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلہ کی پہاڑی کے مشرق میں تھی جہاں خندق کی چڑھائی اتنی تھی کہ گھوڑے سے پھلانگ سکتا تھا ضرورت شہ سوار کی تھی پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے اسی جگہ کی قریب تقریبا سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے اکرمہ نے کہا لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لئے للکاریں گے وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے میرے ساتھ آؤ خالد میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا تم ابھی خندق کے پار نہ جانا اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل کریش کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا ابو سفیان کا دل معاصرہ اٹھا چکا ہے وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے وہ مقام جہاں خندق گوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی ایسی اوٹ میں تھا جس سے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے اکرمہ نے سات سوار منتخب کر لیے تھے ان میں سے ایک قوی حیکل بلکہ دیو کامت شخص عامر بن عبد بھی تھا جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اکرمہ ان سات سواروں کو مقام مکرر سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے سات سواروں سے کہا کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے عامر بن عبد بھوت نے کہا نہیں عامر اکرمہ نے کہا پہلے میں جاؤں گا اگر میرا گھوڑا خندق میں گر گیا تو تم خندق پھلانگے کی کوشش نہ کرنا تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا گھوڑے کا روخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی عربی نسل کا گھوڑا آواز سے باتیں کرنے لگا اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا قبیلہ قریش کی بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے زمین و آسمان دیکھ رہے تھے تاریخ دیکھ رہی تھی گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں این کنارے پر پڑے گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا اس کی اگلی ٹھانگیں دوری ہو گئیں اس کا موں زمین سے لگا اکرمہ گرتے گرتے بچا گھوڑا بھی سمل گیا اور اکرمہ بھی اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی آگے نکل جاؤ اکرمہ اکرمہ نے پیچھے دیکھا آمر بن عبد پود گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا آمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا آمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوری ہوئیں کہ موں کے بل گرا اور ایک پہل اوپر لڑک گیا آمر گھوڑے کی پیٹ سے لڑک کر کلوازیاں کھاتا گیا ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کر کھڑا ہوا ادھر آمر اٹھا اور پلک جبکتے گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوارے کٹھے چلے آ رہے تھے خندق کی کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھی اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے اہلِ قریش کے لشکر نے دادے تحسین کے نارے لگائے اس چور سے مسلمان پیردار دوڑے آئے اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے ان کے پیچھے سات میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے ٹھہر جاؤ اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلاندہ وال میں کہا کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا محمد کو بلاؤ تم میں سے جو سب سے زیادہ بہاد دور ہے اسے لاؤ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے مسلمانوں کی اجتماعگاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی ایک شور تھا تریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے مسلمانوں تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے ہوشیار خبردار دشمن آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہہ کہے لگا رہے تھے وہ مسلمانوں کا مزاق بھی اڑا رہے تھے بھپتیاں بھی کس رہے تھے رسول کریم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے رسول کریم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ نے صورتیال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے آپ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبد پود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا قسم ہے حبل اور ازا کی عمر نے للکار کر کہا تم میں سے مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آرہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے مورخ اینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گوائی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف تاری ہو گیا ہے وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے کسے مشہور تھے جیسے وہ مافاق الفطرت طاقت کا مالک ہو دیکھا دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ پانچ گھڑ سواروں کو اکیلہ شکست دے سکتا ہے اس کے مطالق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا ابو سفیان خندق کے پار کھڑا دیکھ رہا تھا خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے غطفان اینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا اور نائم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا عمر بن عبد پود کی للکار ایک بار پھر گھڑ جی خندق کے پار قریش کا کہکہ بلند ہوا اور کئی ففتیاں سنائی دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا کی طرف دیکھا آپ نے اپنا ماما سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی موریخ ابن سعید نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی سرگوشی سنائی دی علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ موریخین نے اس تلوار کے مطالق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ قریش کے ایک مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا فاتم مجاہدین نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو کامت کے مقابلے میں اتارا یہ تلوار تاریخ اسلام زلفکار کے نام سے مشہور ہوئی حضرت علی عامر بن عبد پود کے سامنے جاہ کھڑے ہوئے ابو طالب کے بیٹے عامر جو گوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا کیا یہ میرے لئے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں اے میں باپ کے دوست حضرت علی نے للکار کا جواب دیا ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے عامر نے کہا میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عامر حضرت علی نے کہا اتر گھوڑے سے آ میرے مقابلے میں اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ